پاکستان اور بھارت کے مابین چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں آنے والا یہ بچہ اپنا نام رجت بتاتا ہے اور بھارتی علاقے سجنپور کا رہنے والا ہے ویسے تو اس پاک بھارت سمجھوتا ٹرین کے قریب پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن یہ سات سالہ رجت بی ایس ایف اور بھارتی ایمیگریشن کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا رجت کا کہنا ہے کہ وہ یتیم بچہ ہے اور بھیک مانگنے کے لیے ٹرین میں چڑھ کر پاکستان پہنچ گیا ہے تو آپ کل کیسے بیٹھے تھے ٹرین کے اندر اور آپ کیوں بیٹھے اس ٹرین کے اندر جس کا آپ کو پتہ مانگنے کے لیے مانگنے کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کل کیا صورتحال ہے یہاں پہ بھارت سے پاکستان پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے یہاں پہ روزہ نہ آتے ہیں پہلے بھی آتے رہے رجت کمار کے ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن پر ہی رہتا اور سوتا ہے اور اکثر ٹرینوں میں چڑھ کر مانگتا ہے لیکن اس بار یہ معصوم جس ٹرین میں چڑھ گیا وہ عام ٹرین نہ تھی بلکہ یہ تو دونوں ممالک میں روایتی دشمنی کے بعد ملنے جلنے کا ایک ذریعہ ہے جس طرح رجت ناجائے سرحد عبور کر گیا عام حالات میں تو تحقیقات کے بغیر واپسی ممکن نہیں لیکن شاید اس بچے کی معصومیت نے پاکستان رینجرز اہلکاروں کو منع لیا ہے پاکستان اور بھارت کے مابین غلطی سے بارڈر عبور کرنے والوں کی فیرست چھوٹی نہیں بلکہ سینکڑوں پاکستانی برسوں گزر جانے کے بعد بھی بھارتی جیلوں میں وطن واپسی کے منتظر ہیں جن پر جاسوسی منشیات سمگلنگ اور بغیر ویزا کے جھوٹے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں رجت کمار کو خیر سگالی کے جذبے کے تحت پاکستان رینجرز نے بی ایس ایف انڈیا کے حوالے کر دیا ہے پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی فورسیز کے معاہدے کے مطابق اگر کوئی بھی شخص غلطی سے بارڈر عبور کرتا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے گا اور یہی قانون اس بچے پر بھی لاغو ہو گیا ندیم زہین ایکسپریس نیوز بھاگا بارڈر لاہور